اسلام علیکم this is Alim from skills academy آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا netlify کی case study ہم نے recently اپنی ایک affiliate ویب سائٹ کو netlify کے اوپر transfer کیا تھا اور اس کا result میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ traffic کے اوپر کتنا زیادہ impact پڑا ہے sales کے اوپر کتنا زیادہ impact پڑا ہے اور ہم سے کہاں غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا CTR کافی زیادہ decrease ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ آپ کافیات تک ہی improve ہو رہا ہے تو ہم نے اپنی ویب سائٹ کو move کیا تھا لگ بگ 23 اگرس کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے site traffic constant ہے مطلب اس میں تھوڑا بہت ہی فرق ہے یہ 600 سے لے کے 560-70 تک تو جیسے ہم نے move کیا اس سے اگلے دن یہ الحمدللہ constant growth آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر روز بر روز 100 clicks increase ہو رہی تھی آہستہ 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 اور الحمدللہ اب ہماری traffic لگ بگ double ہو چکی ہے مطلب پہلے 500 سے 600 کے درمیان تھی اب یہ لگ بگ 1300 تک پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ اگر impressions کو دیکھا جائے تو impressions بھی کافی زیادہ increase ہوئے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ بنایا ہے وہ ctr ہے اصل میں جو ہم نے stars کی مایوز کیا تھا وہ صحیح طریقے سے implement نہیں ہوا اس میں کچھ issues رہ گئے تھے اور اس کے علاوہ جہاں ہم نے table of content بنایا تھا تو اس میں بھی کچھ issues ہو گئے تھے جس کے وجہ سے وہ دونوں چیزیں search سے five ہو گئی تھی لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں جو غلطیاں وغیرہ تھی وہ ٹھیک کر دی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تھوڑا بہت گروہ کر رہا ہے اس سے ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی تک اور بھی کچھ issues ہیں جسے ہم دن بہ دن fix کر رہے ہیں اور template کو مزید زیادہ بہتر کر رہے ہیں تو کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ template کا link اصل میں وہ template configure کرنا بھی بہت زیادہ complex ہے مطلب میں نے ایک دو دفعہ leave بھی ہے بھائی سے لیکن اس میں اتنی زیادہ چیزیں change کرنی ہے مطلب وہ سارا جب تک وہ مجھے نہیں سمجھائے گا تب تک میں سمجھ نہیں سکتا اور ابھی تک اس نے مجھے permission بھی نہیں دی آگے شیئر کرنے کی تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے permission ملے گی تو میں group seo masters academy میں شیئر کر دوں گا اگر bounce rate کو دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ netlify کے اوپر transfer کرنے سے پہلے اس کا bounce rate 74% سے لے کے 71% کے درمیان تھا تو transfer کرنے کے بعد یہ دوسرے دنی 16% پہ آ گیا ہے پھر اس کے بعد 4 3 اور پھر 2 کے اوپر بھی گیا ہے اور اس کے بعد یہ مزید زیادہ decrease ہو رہا ہے اب جا کے recent days میں یہ تھوڑا بہت increase ہوئے ہیں اسے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ data تھوڑا سا incorrect ہو کیونکہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ bounce rate جو ہے وہ normally 40 50 شاید 60% تک ہوتا ہے 40 تک minimum جا سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے شاید کلتی ہو یا مثل میں یہ netlify کا تھوڑا سا یا انہوں نے ایک system اس طریقے کبنا ہے کہ مطلب اس میں وہ loading کا جو process ہے وہ ہی غائب ہو جاتا ہے مثل جیسے آپ click کرتے ہیں وہ فوراں load ہو جاتا ہے تو شاید اس کے وجہ سے بھی impact ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں اب sales کی طرف تو sales یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے لگ بگ دو سو ڈالر سو ڈالر تین سو ڈالر کی ہوتی تھی لیکن move کرنے کے بعد الحمدللہ مطلب ہزار ڈالر تک بھی ہم ڈیلی بیسز پہ جا رہے ہیں ہزار ڈالر کے orders اور اس کے علاوہ ایٹ ہنڈر ڈالر پھر اٹھائی ہزار ڈالر تک بھی گئے ہیں تو اگر اس منت کو دیکھا جائے ہیں مطلب ہم لگ بگ 40 ڈالر پر ڈیٹ تک اب تک ہیٹ کر چکے ہیں اور جو order item ہے وہ بھی کافیات تک improve ہوئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے الحمدللہ اور زیادہ improve کر رہے ہیں تو اس میں کچھ challenges بھی تھے کافی زیادہ تھے اور ابھی تک بھی ہم face کر رہے ہیں مطلب کہ اس میں wordpress جو ہے اس میں دس پندرہ plug-in تھے لیکن جو natalify ہے اس میں ہمیں سارا کچھ scratch سے خود create کرنا پڑا ہے مطلب وہاں پہ وہ جو teams نے اتنی بڑی زیادہ چیزیں create کی ہیں 10 پندرہ plug-ins اور پوری theme وہ ساری فنکسنیلٹی سارا کچھ ایک template کے اندر create کرنا وہ زیادہ لمبا process تھا اور اس پہ بہت زیادہ محنت لگی ہے تو اب ابھی تک بھی اس میں بہت زیادہ خامیہ ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ ہم fill کر رہے ہیں میرے خاصے لگ بھی تک ایک اور منت لگ جائے گا اسے complete functional بنانے میں تاکہ مطلب user experience کے حساب سے بھی یہ بہترین ہو اور google کے حساب سے بھی تو امید ہے آپ کو یہ case study پسند آئے گی انشاءاللہ اسے میں بہت جلد گروپ سے بھی post کر دوں گا سب تک کے لئے اللہ حافظ